ناظرین آدھا آپ خیر مقدم ہیں آپ کا ٹی اے این نیوز چینل میں آئیے نظرے دالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر میدک سینٹر جیل سے مسلم نوجوانوں کی رہائی کے سلسلے میں رکنے اسیملی حلقے کاروان کوسر مہید دین نے ان کی گلپوشی کی تلنگانہ حکومت نے حیدرباد کے پرانے شہر میں برقی بلز کی وصولی کی ذمہ داری اڈانی کمپنی کو سوم دی ہے اس بات کا انکشاف چیف نیسٹر ریون تریڈی نے جمعہ کو دہلی میں میڈیا کے ساتھ غیر رسمی باتشیت کے دوران کیا مملکت سعودی عربیہ کے باشندوں نے اونٹ سے اپنے انس و محبت کے اظہار کے طور پر اونٹ کا یوم منایا تو اسی ہفتے ایک اونٹ اپنے مالک سے وفاداری اور محبت کا مظاہرہ کیا سابق وزیر اور احمل اے حریش رو نے برقی چارجز کی وصولی کی ذمہ داری اڈانی کو منتقل کرنے پر برہمی کا اثار کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حیدرباد کے پرانے شہر میں بجلی کے چارجز کی وصولی کی ذمہ داری اڈانی کی ملکیت والی ایک پرائیوٹ کمپنی کو سومپنا ریون تریڈی حکومت کی نا اہلی کو ظاہر کرتا ہے در حقیقت یہ کہنا کہ کسی ایک علاقے میں چارجز وصول نہیں کیے جا رہے وزیر اعلیٰ کی تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالسی کا ثبوت ہے ریون تریڈی جو کہتے ہیں کہ چارجز کی وصولی حکومت کی وجہ سے نہیں ہوتی انہیں بتانا چاہیے کہ یہ اڈانی کمپنی کی وجہ سے کیسے ہوتی ہے کیا وہ اڈانی کے مخرر کردہ باؤنسر سے چارجز وصول کرتے کیا یہ ڈیلی فیننس چکر سود خور کاروبار ہے ریون تریڈی پاتبستی میں راہل کے دشمن اڈانی کی ملکیت والی کمپنی کے ساتھ بجلی کے شعبے کی جان کاری شروع کرنا اس دلیل کو تقویہ دیتا ہے کہ ریون تریڈی بی جے پی لائن میں یہ کہنے کے لیے ثبوت کی ضررت نہیں ہے کہ ریون تریڈی نے پرانے شہر کی بجلی کی تقسیم اور ٹول وصولی کی ذمہ داری صرف بی جے پی کی منظوری کے لیے اڈانی کو سونپ دی تھی پاتبستی پر اڈانی کا کیا مطالبہ ہے ایم آئی ایم کو بھی اس نئی پالسی پر اپنا موقع واضح کرنا چاہیے یہ بی جے پی کے ساتھ مل کر بجلی کمپنیوں کی نچکاری کی سازش کا پہلا خدم ہے میں ریون تریڈی کے فیصلے کی شدید مضمت کرتا ہوں راہل گان تھی جب ملک کا دورہ کرتی ہیں تو وہ اڈانی جی اور موڈی جی ایک ہے کہتے ہیں ریاست کی گلی کانگریس حکومت ہر ٹھیک ہے اڈانی کیا دے رہی ہے میں کانگریس کے دھوکے باز رویے کو پہچاننا چاہتا ہوں میدک سینٹرل جیل سے مسلم نوجوانوں کی رہائی کے سلسلے میں رکنے اسمبلی حلقے کاروان کوسر مہی الدین نے ان کی گلپوشی کی صدر مجلس بارسٹر اسد الدین ویسی کی ہدایت پر رکنے اسمبلی حلقے کاروان کوسر مہی الدین نے یامین خان کے ساتھ میدک سینٹرل جیل کا دورہ کیا تاکہ پانچ مزید افراد کو جیل سے رہا کیا جا سکے ان افراد کو بخرائیت کے دوران حالیہ فرقہ وارانہ فسادات کے بعد گرفتار کا لیا گیا تھا الحمدللہ ایڈوکیٹ پرتاب رڈی ایڈوکیٹ جیوین ایڈوکیٹ بالایا اور ایڈوکیٹ عظیم کی سربراہی میں ایم آئی ایم کی خانونی ٹیم اب تک گرفتار کیے گئے چودہ میں سے دس مسلم نوجوانوں کی زمانت حاصل کرنے میں کامیاب رہی تلنگانہ حکومت نے حیدرباد کے پرانے شہر میں برقی بلز کی وصولی کی ذمہ داری ایڈانی کمپنی کو سوم دی ہے اس بات کا انکشاف چیف نسٹر ریونٹ ریڈی نے جمعہ کو دہلی میں میڈیا کے ساتھ غیر رسمی باتشیت کے دوران کیا چیف نسٹر ریونٹ ریڈی نے کہا کہ ایڈانی گروپ کے سات جاریہ سال جنوری میں ریاستی حکومت نے دلنگانہ میں سرمایہ کاریس سے مطالق معاہدے کیے تھے اس موقع پر ایڈانی گروپ کے برقی کے شعبے میں سرمایہ کاریس سے مطالق بھی معاہدہ کیا تھا حکومت نے ایڈانی کمپنی کو پرانے شہر میں انڈر گراؤنڈ برقی لائن کی تنصیب کی خواہش کی ہے تاکہ پرانے شہر میں برقی نظام کو بہتر بنایا جا سکے اسی طرح برقی بلز کی وصولی کی ذمہ داری بھی ایڈانی کمپنی کو سوم دی گئی ہے چیف نسٹر ریونٹ ریڈی کے اس انکشاف کے بعد اپوزیشن جماعتوں نے الزام لگایا کہ ریاست میں برقی کے شعبے کو خانگیانے کی کوشش کی جا رہی ہے پائلٹ پروجیکٹ کے تحت حضرباد کے پرانے شہر میں برقی بلز کی وصولی کے ساتھ ساتھ برقی کی سربراہی اور دیگر امور کو بھی ایڈانی کمپنی کو سوم دی جائے گی اس کے بعد حضرباد کے دیگر علاقوں میں برقی بلز کی وصولی اور سربراہی کی ذمہ داری ایڈانی کمپنی کو دی جانے والی ہے اس کے بعد ریاست بھر میں برقی کو پرائیوٹ کر دیا جائے گا